اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آج چار دیواری کے اندر بھی عزت محفوظ نہیں رہی چار دیواری کے اندر بچی موجود ہے گھر کا کمرہ بھی بند ہے موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی ویڈیو بنا کے ناچ کے ٹک ٹوک پہ اور وڈس ہے فیس بک پہ پتہ نہیں کہاں کہاں اپلوڈ کر رہی ہے اجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارشاد فرمائی کہ قربے قیامت گانے والی عورتوں اور گانے باجوں کی کسرت ہو جائے گی آج ہمارے معاشرے میں گانے باجے کا سلاب اس طرح آیا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہ کسی زمانے میں ان ناچنے والے گانے والوں کو کنجر کہا جایا کرتا تھا اور کسی شریف مسلمان کا ان کو بلانا ان کا ناچ دیکھنا ان کا گانا سننا تو بہت دور کی بات وہ تو ان کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اتنا بچہ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لوگ ہمیں بھی کنجر نہ کہنا شروع کرتے لیکن آج انہی لوگوں کو ایکٹر اور سنگرز کے نام دے دیئے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے جو کسی زمانے میں ان لوگوں کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جوانوں کی نگاہوں میں حیاء دل میں عشق رسول کردار میں پاکیزگی اور سوچوں میں تقدس تھا وہ اپنی عزتوں کے محافظ تھے جب وہ اپنے نکاح کرتے اپنی شادی کرتے تو وہ گانے باجوں بینڈ باجوں کی بچائے سنت رسول کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تو وہ خواہش کرتی کہ کوئی تو بڑا ہو کے محمد بن قاسم بنے گا کوئی خواہش کرتا کہ میں نے محمود گزنمی کی طرح بہادر بننا ہے کوئی کہتا کہ میں نے حسن حسین کی طرح اسلام کی نوجوان بننا ہے کوئی خواہش کرتا کہ میں نے خالد بن ولید کی طرح اللہ کی تلوار بننا ہے لیکن جب جوانوں کی نگاہوں سے ہیا گیا کردار میں گندگی آئی سوچوں میں آوارگی پیدا ہو گئی اور جب گانے باجے ناچنے کو شادیوں کی شان سمجھا جانے لگا تو پھر نقصان یہ ہوا کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ عاشق رسول پیدا نہیں ہوتی وہ بڑیوں کے ایکٹر اور سنگر بننے کی بھی خواہش کرتی ہے وہ کوئی زمانہ تھا کہ ہر جگہ یہ لانت نہیں ہوا کرتی تھی آج سے کچھ عرصہ قبل دیکھیں تو لوگ اپنا مو کالا کرنے کے لیے سینما گروں کا رکھ کیا کرتے تھے لیکن آج نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ہر گھر کے ہر کمرے میں آپ کو ایک ایل سیوڈی نظر آئے گی اس میں گانے باجے چل رہے ہیں فلم ای ڈرام میں چل رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہوتلوں میں چلے جاؤ کالجز میں چلے جاؤ سکولوں میں چلے جاؤ دفاتر میں چلے جاؤ ہسپتالوں کا رکھ کر لو گارڈیوں میں بیٹھو ٹرینوں میں بیٹھو کاروں میں بیٹھو ہر جگہ فلم ای ڈرام میں گانے باجے عام نظر آئیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے اور ہر طرح کے گانے باجے فلم ای ڈرام میں اس کی جیب کے اندر موجود ہیں فرمایا کہ ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی آج اگر کسی شادی پر چلے جائیں تو اللہ معاف کرے بھائی سامنے کھڑا ہے باپ سامنے کھڑا ہے بیٹا سامنے کھڑا ہے اور ان کی عزتیں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں اور اس پر فقر محسوس کیا جا رہا ہے آج تو عزتوں کے جنازے ہی نکل گئے ناچنا اور گانا باجہ تو اتنا عام ہو گیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچیوں کو سکول میں کالجز میں پڑھنے کے لیے بیجتے ہیں لیکن سال میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ بچے بچیاں گھر میں آکے ٹی وی چلا کے موبائل چلا کے گانے لگا کے اور ناچ رہے ہوتے ہیں پوچھا جائے کہ یہ سکول میں یہ سکھاتے ہیں اور جی فنکشن ہونا ہے وہاں پہ ہم نے جا کر ڈانس کرنا ہے ہم نے جا کر ناچنا ہے یہ سکولوں میں اور کالجز میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس عورت کی آواز بھی گھر سے باہر نہ نکلے یہ حکم ہے تو ان کا ناچ ساری سکول میں دکھانا کالجز میں دکھانا یونیورسٹی میں دکھانا پھر اس کی ویڈیو بنا کے پترنے کہاں کہاں اپلوڈ کرنا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آج چار دیواری کے اندر بھی عزتیں محفوظ نہیں رہیں چار دیواری کے اندر بچی موجود ہے گھر کا کمرہ بھی بند ہے فیس بک پہ پتہ نہیں کہاں کہاں اپلوڈ کر رہی ہے پوچھا جائے کہ یہ کس لی ہے تو لڑکیوں کے پاس جو ہماری کالجز نے سکولوں نے ان کو تعلیم دی ہے جو گانے اور باجوں اور کیبلوں نے ان کو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم دی ہے کہ جی ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں ہم اس طرح پردے میں گھر کی چار دیواری میں ہم تو آزاد نہیں نہ رہ سکتی تو ہم بھی زمانے کو کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں ہم بھی فیمس ہونا چاہتی ہیں ہم بھی اپنا نام کمانا چاہتی ہیں پہلے ٹی وی آیا پھر ویسی آر آ گیا پھر سی ڈی آئی ڈی وی ڈی آئی پھر لیکٹو پایا پھر تھری جی فور جی ان سب چیزوں نے ملک عزتوں کے جنازے نکال دیئے اور آج قیامت کی نشانی یہ پوری ہو چکی کہ حضور نے فرمایا کہ ظاہرہ تلکینات والمعازف کہ گانے والی عورتیں اور گانے باجے عام ہو جائیں گے حقیقت میں کوئی عورت بے حیاء نہیں ہوتی اس کے سرپرست بے حیاء ہوتے ہیں کوئی عورت ناچنے والی گانے والی نہیں ہوتی اس کے نگے بان اس کے گھر والے ناچنے والے گانے والے ہوتے ہیں